یا اللہ بہت سنیں جی بیگم آئے اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ اچھا یہ پوچھنا تھا کہ اس دفعہ بلا ہماری زکاة کتنی بنتی ہے بیگم آپ کو تو پتہ ہی ہے کاروباری حالات کچھ بہتر نہیں ہے اور پھر بھی کر کر آکے تقریباً دو لاکھ کے قریب تو انشاءاللہ زکاة نکلی آئے گی انشاءاللہ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر دو لاکھ بن جاتے ہیں نا پھر پچیس پچیس ہزار کر کے نا آٹھ گروہ میں ہم دے سکتے ہیں زکاة دو تین تو میری سہل ہی ہیں تو واقعی جہاں آپ بھی نہ چاہتے ہیں دے دے جی کا اچھا مجھے ذرا باہر جانا ہے میں تھوڑ دیر میں آتا ہوں آہاں آہاں ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ سامل گیٹ کھولو اسلام علیکم کیا حال ہے منیر صاحب جی شکور صاحب اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک آپ سنائیے جی منیر صاحب میں تو ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن اپنے شرافت صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے اوہو کیا ہوا شرافت صاحب کو ایک سال ہو گیا منیر صاحب ان کو فالج ہوئے ہوئے بڑے برے حالات ہیں بیچاروں کے جو جمع پونجی تھی ساری کی ساری بیماری پہ لگ گئی ہے اب تو فاقی چل رہے ہیں ان کے یار مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کتنے بے خبر ہیں آپ منیر صاحب معاف کرنا شکور صاحب کام نندے میں یہ ایسا فسا ہو باؤں کے فرصت نہیں ملتی ہے یہ تو ہے بھائی پیسے والوں کو فرصت کہاں بھائی اچھا چلتا ہوں اچھا چلتا ہوں یا اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ خیار کرے آج مہمان بھی کافی آنے ہیں اور سامل بڑے ہاتھ رہاں ہو گئے تم دہیں پھر بھول گئے ہونا چلو شاباز جلدی سے دہیں لے کر جی با جی کا بچہ وعلیکم اسلام کیسے ہو بھئی شکر ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آگے ہیں حیر سے میں تو آگیا ہوں یہ بتاؤ افتاری میں کیا بڑھن رہا ہے آپ کی پسند کی افتاری بان رہی ہے آپ بھی کرنا کریں اچھا بیگم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے محلے دار شرافہ صاحب کافی بیمار ہیں نہیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے تو شکور صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو ایک سال ہو گیا فالہ جو ہو گیا اللہ ان کو صحت دے اچھا بیگم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آٹھ گھروں میں زکاة دینے کی بجائے اگر ہم ایک ہی گھر میں زکاة دینے کیونکہ ان کا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے تو کیا خیال آپ کا ہاں ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتی داروں اس کے بعد محلے داروں کا زکاة پہ حق ہے سچی بات ہے ان باتوں کی وجہ سے ہی تو مجھے بہت اچھے یہ پہ آپ بڑا چھا کام کریں ہاں آجیں بھائی جانا آجیں اندر آجیں اسلام علیکم شرافر صاحب شرافر صاحب اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ آپ بہت جلد سے احتیاب ہو جائیں گے پریشان نہ ہو بیٹھیں بھائی جاناں جو بابی میں بیٹھوں میں نہیں آیا بلکہ میں تُو شرمندہ ہوں کہ شرافر صاحب کی مجھے پہلے کیوں نہیں حبر ملی بس بجو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کریں گا اور شرافر صاحب بہت جلد تھیک ہو جائیں گے اچھا بابی وہ ایک بات کرنا تھی آپ سے بابی یہ تھوڑے سے پیسے ہیں زکاة کے اگر آپ رکھ لیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں انشاءاللہ پھر بھی گاہے بگاہے چکر لگاتا رہا شکریہ بھائی جان آپ تو اس وقت ہمارے لئے فرشتہ بند کر آنے نہ بابی شرمندہ نہ کریں مجھے اللہ نے چاہا تو میں شرافہ صاحب کی خبر دیتنے کے لئے آتا جاتا رہوں گا شرافہ صاحب اللہ پاک بہتر کریں گے اچھا بابی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا موسیقا